اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو میں سمینہ انام اللہ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتہ داروں اور متعلقین میں خدمت کے مستحق سب سے زیادہ ماباپ ہیں خدا پاک کے بعد ماباپ کی فرمابرداری کرنا فرض ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا پاک کی خوشی ماباپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماباپ کی ناراضگی میں ہے یعنی ماباپ کو خوش رکھو گے تو خدا پاک بھی خوش ہوگا اور ماباپ کو ناراض کرو گے تو خدا پاک بھی ناراض ہوگا ماباپ کے ساتھ احسان کرنا نفل نماز صدقہ حج و عمرہ اور جہاد سے بھی بڑھ کر ہے آپ نے فرمایا جو شخص ایسی حالت میں صبح کرے کہ اس کے ماباپ اس سے خوش ہوں تو اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہو اور وہ اس سے خوش رہے تو اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اگر وہ ایسی حالت میں صبح کرے کہ ماباپ اس سے ناراض ہوں تو اس کے لئے دو زک کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور دونوں میں سے ایک زندہ ہو اور وہ اس سے ناراض ہو تو دو زک کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے یہ حکم ہر حالت کے لئے ہے چاہے ماں باپ اچھا برطاو کرتے ہوں یا ظلم کرتے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا پاک نے فرمایا اے موسیٰ جو مسلمان ماں باپ کی تابیداری کرے اور میری نافرمانی کرے اس کو میں شکر گزار اور بھرلائی کرنے والا بندہ شمار کرتا ہوں اور جو میری فرما برداری کرے اور ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کو میں نافرمان بندہ شمار کرتا ہوں خدا پاک نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کی فرما برداری اور شکر گزاری کا حکم فرمایا ہے تیرے پالنہار نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہے اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں اور ان سے خوب عدب احترام سے بات کر ان سے رحم بلانا اور متوازانہ برتاو کر اور ان کے لئے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پرورش کر کے بڑھا کیا سورے بنی اسرائیل دوسری آیت میں ہے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے لئے تاقید کر دی ہے کیونکہ اس کی ماں نے تھکن پر تھکن برداشت کر کے اس کو پیٹ میں رکھا پھر دو سال بعد ماں کی چھاتی سے الگ ہوا سورے لقمان اس آیت میں باپ سے زیادہ ماں کا حق بتایا گیا ہے کیونکہ وہ کئی مہینوں تک اس کو پیٹ میں لے کر پھیرا کرتی ہے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی رہتی ہے پھر بڑی زہمت اور تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا اور دو سال تک اپنی چھاتی کا دودھ پلایا اور اس کے لئے اپنی رہت اور آرام کو قربان کر دیا اس لئے ماں کا احسان باپ سے زیادہ قرار پایا ہے دوسری آیت میں ہے ہم نے انسانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا برطاو کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے کہ اس کی ماں نے دکھ درد برداشت کر کے اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکالیف سے اس کو جنا اور اس کے حمل اور دودھ چھوڑنے کا زمانہ زیادہ ترتیس مہینے ہوتا ہے پھر وہ پرورش پاتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے اور اس کے بعد چالیس سال کو پہنچتا ہے تب کہتا ہے اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں اس بات کی بھی اچھی سمجھ عطا فرما کہ میں نیک کام کرتا رہوں جس سے تُو راضی ہو اور میری اولاد کو میرے فائدے کے لیے نیک بندہ بنا دے بے شک میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں سور احکاف اس آیت میں بھی اوپر کی آیت کی طرح ماں کا حق زیادہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ کئی مہینے پیٹ میں رکھ کر اس کا بوجھ اٹھاتی پھری ہے قسم کی تکلیفیں برداشت کرتی رہتی ہے دو سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی رہی ہر طرح کی نگرانی کی اپنے سکھ آرام اور میٹھی نیند کو قربان کرتی رہی باپ بھی اس سے میں زیادہ تر حصہ لیتا رہا اس کی پرورش کا انتظام کرتا رہا اگر یہ تمام کام فطرت کے تقاضے کے مطابق ہوتے ہیں تو اسی فطرت کا یہ بھی تقاضہ ہے کہ ماں باپ کی محبت مامتا اور دکھ برداشت کرنے کی قدر کرے اور ان کے ساتھ فقانہ اور رحم و کرم کا برتو کرے ان کے احسانات کی شکر گزاری کرے اور ہر وقت اس کا حکم ماننے کو تیار رہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے آپ نے فرمایا تیری ماں کا صحابی اس کے بعد کس کا ہے آپ نے فرمایا تیری ماں کا صحابی اس کے بعد کس کا ہے آپ نے فرمایا تیری ماں کا صحابی اس کے بعد کس کا ہے آپ نے فرمایا تیرے باپ کا حضرت جہجہ نام کے ایک صحابی حضور پاک کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں جہاد میں شرکت کروں آپ نے پوچھا تیری ماں حیات ہے وہ بولے ہاں آپ نے فرمایا جا اس کی خدمت کر کیونکہ جنت اس کے ماں کی قدموں تلے ہے ایک مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین تیسرے زینے پر قدم رکھ کر فرمایا آمین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابی رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نئی بات دیکھی صحابہ کرام آج آپ نے عادت کے خلاف ہر زینے پر قدم رکھتے وقت آمین کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت حضرت جبریل علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ وسلم نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی جنت کا مستحق نہ بن سکا میں نے کہا آمین دوسرے زینے پر قدم رکھا تو وہ بولے ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے میں نے کہا آمین جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماباپ یا دونوں میں ایک بڑھا ہو جائے پھر بھی وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے میں نے کہا آمین اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے تین شخصوں کے ہلاک ہونے کی بددعا کی ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی ہے خوب سمجھ لو کہ وہ بددعا کتنی سخت ہوگی حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا ہی کیا کم تھی حضرت ابھی تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ گوشت تقسیم فرما رہے ہیں اتنے میں ایک خاتون آئیں آپ نے ان کے لئے اپنی چادر پاک بچھا دی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون خاتون ہے جن کا آپ نے اتنا احترام فرمایا ہے آپ نے فرمایا میری ماں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا صابیات بہت ہی امنگ اور خوشی خوشی اپنے ماں باپ کے خدمت کرتے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرتے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا ہار دیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوتی ہوئی تو فرمایا بیٹی کیا تم کو یہ بات پسند آئی گی کہ لوگ یوں کہیں کہ نبی کی بیٹی آپ کا ہار پہنتی ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں اپنے محترم باپ کا حکم مان لیا اور وہ ہار دیچ دیا ایک مرتبہ حضرت رسول پاک کسی جنگ سے واپس تشریف لائے رسول پاک کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکا رکھا تھا اور حضرت امام حسین کو حسن اور حسین کو چاندی کے کنگن پہنا رکھے تھے جب حضرت رسول پاک حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے تو یوں زیب و زینت دیکھ کر واپس تشریف لے گئے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکرم والد کی ناراضگی کو فوراں بھاپ لیا فوراں دروازے کا پردہ پھار ڈالا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن اتار لئے دونوں بچے روتے روتے حضور پاک کے پاس پہنچے آپ نے دونوں کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ دونوں میرے بچے ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ بچے فضول چیزوں میں پڑھیں اس کے بدلے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھی کے دات کے دو کنگن خرید دو باپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو حضرت رسول پاک کی وفات کا اتنا سخت صدمہ لگا کہ آپ کی وفات کے بعد پوری عمر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کی برابر میں بیل آئیکن آتا ہے اسے پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو جو یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائے گی اس کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنی دعاوں میں اپنی بہن کو شامل رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ